اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل سے کوئی بھی ویڈیو کیسے دلیل کر سکتے ہیں طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ یوٹیوب پہ لاؤگن کریں گے تو آپ کو یہاں سے اپنا صحیح جو آپ کا چینل ہے وہ آپ پہ سلیک کرنا ہوگا میرا یہاں پہ ہی میں اس کو اور ری سلیک کر چکا ہوں بہت بہت ایسا ہوگا کہ اگر آپ پہ جو چینل آپ پہ رسپلے نہیں ہو رہا تو آپ یہاں سے سویچ اکاؤنٹ پہ جائیں اب میں اگر یہاں سے ڈائریکٹلی سٹوڈیو ڈوٹ یوٹیوب ڈوٹ پہ جاؤں گا سٹوڈیو ڈوٹیوب ڈوٹ کام پہ جاؤں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرا چینل ڈسپلے ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کو یہاں پہ آپ پہ چینل ڈسپلے نہ ہو تو پھر آپ یہاں پہ جائیں گے یہ اپنے اکاؤنٹ پہ ٹیپ کریں یہ سویچ اکاؤنٹ ہے جب آپ سویچ اکاؤنٹ پہ پٹک کرتے ہیں تو تو آپ کے یہاں پہ چینل ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا یہ بیڈ آجاتا ہے یہ studio.youtube.com یعنی کہ youtube studio ہے یہاں سے آپ ویڈیوز پہ جائیں گے اور ویڈیوز پہ جانے کے بعد آپ یہ بھی ویڈیوز ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ تمام کے تمام ویڈیوز ڈسپلے ہو جاتی ہیں اب جو ویڈیو آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہے آپ یہ دیکھیں بہت آسان ہے اگر آپ ایسے ویڈیو کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ کافی سارے آپشنز آجاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کے اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اب اگر اس کو سیلیکٹ کرنے کے علاوہ بھی یہاں سے میں اس کو انسیلیکٹ کر دیتا ہوں آپ کے پاس دیکھیں جب ویڈیو کے اوپر آپ اپنا ماؤس دیکھ آئیں گے یہ جو کرسر ہے تو آپ کے پاس یہ تیم چھوڑیوں نے ڈوٹ نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ جو یہ جب اس کے اوپر ٹیپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ اوپشن آجاتا ہے ڈیلیٹ اور ڈاؤنلوڈ تو اب اگر آپ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے لازمی یہ کہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجی یہ بہتر ہے آپ کے لیے لازمی نہیں لیکن بہتر ہے کہ اگر بعد میں کوئی مسنا ہوگی رہا ہو جائے دو کیونکہ آپ کے پاس کوئی کوئی کاپی ہوگی آپ اس کو دوبارہ پہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو یہ آپ اس پہ ڈیلیٹ پہ کلک کریں ڈیلیٹ پوریور تو یہی چیز یاد رکی ہے کہ جب ایک دفعہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں گے تو وہ پھر ریکاور نہیں ہو سکتی یعنی ہمیشہ کے لیے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ بہت ہی آسان سے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کو ویڈیو یوٹیو پر اپلوڈ کرتے ہیں اگر وہ ڈوپلیکیٹ فائل ہوگی جیسے کہ آپ کے اپنے چینل پر یہ کوئی فائل ہے اور آپ نے اس کو ایک سے زیادہ بار یعنی پہلے پہ آپ نے اس کو اپلوڈ کر رکھا ہے اور آپ غلطی سے اس کو دوبارہ بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں تو وہ فائل آپ کے پاس اس طرح شو ہوتی ہے یہ دیکھئے پروسیسنگ فائل is a duplicate of a video you have already اپلوڈیٹ تو یعنی کہ یہ ویڈیو میں پہلے اوریڈی اپلوڈ کر چکا تھا یہاں پہ آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں یہ والا کہ how to delete a video from youtube channel from mobile تو یہاں پہ جو طریقہ دکھایا ہے کہ mobile سے کیسے delete کر سکتے ہیں اب اسی ویڈیو کو میں دوبارہ اپلوڈ کیا تو یہاں پہ youtube نے میرے کو یہ error دے دیا اور اب میں اس ویڈیو کو یہاں سے delete کر سکتا ہوں کیونکہ یہ already میرے پاس یہاں پہ upload ہے تو مجھے ضرور نہیں کہ میں اس کو اب یہاں پہ اپنی چینل پہ رکھوں تو میں اس کو delete draft ویڈیو کر رہا ہوں تو اس طرح سے یہ ویڈیو آپ کے پاس آسائن سے delete ہو جاتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ اب اگر آپ کو کوئی مسئلہ تھا ویڈیو کو delete کرنے کا اپنے youtube channel سے تو آپ اس کو آسائن سے delete کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ